بہت سے لوگوں کو ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جی اگر گردے میں مسئلہ ہے تو آپ نے کیڈنی سپیشلسٹ کو چیک کروانا ہے یا یورولیجسٹ کو کیڈنی سپیشلسٹ جیسے ہم نیفرولیجسٹ بھی کہتے ہیں ایک نیفرولیجسٹ وہ ہوتا ہے جو گردے کی بیماریوں کا علاج دوائی سے کرتا ہے اور ایک یورولیجسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اگر آپ کے گردے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ صرف سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ سرجری سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر آمیر خان ہے اور میں ایک نیفرولیجسٹ ہوں بہت سے لوگوں کو ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جی اگر گردے میں مسئلہ ہے تو آپ نے کیڈنی سپیشلسٹ کو چیک کروانا ہے یا یورولیجسٹ کو کیڈنی سپیشلسٹ جیسے ہم نیفرولیجسٹ بھی کہتے ہیں ایک نیفرولیجسٹ وہ ہوتا ہے جو گردے کی بیماریوں کا علاج دوائی سے کرتا ہے اور ایک یورولیجسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اگر آپ کے گردے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ صرف سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ سرجری سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہم نیفرولیجسٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں وہ بیماریاں جس کے لیے آپ کو نیفرولیجسٹ کے پاس جانا چاہیے ان میں سے ایک ہے کنجینٹل ڈیزیزز یعنی کہ پیدائشی اگر آپ کو کوئی گردے کا مسئلہ ہے جس میں آپ کے ایلپورٹ سنڈرم آ جاتا ہے ایڈرڈ اورٹسومل پولیسسٹک کیڈنی ڈیزیز آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو دس یا پندرہ سال سے شگر اور بلڈ پیشر ہے اس کی وجہ سے آپ کے گردے خراب ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے حکیم یا پھر ہومیوپیت یا پھر کوئی ایسی دوائی لے لی ہے جس سے آپ کے گردے خراب ہو گئے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو نیفرولوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور اگر آپ کے گردے اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ اس کو ڈائیلیسیز کی ضرورت ہے تب بھی آپ نے نیفرولوجسٹ سے رجوع کرنا ہے اب آ جاتے ہیں ہم یورولوجسٹ پہ کب آپ نے یورولوجسٹ کو چیک کروانا ہے یورولوجسٹ بسیکلی ڈیل کرتا ہے سرجری کے ساتھ کیڈنی یوریٹر یورینری بلیڈر سیمینل ویزائیکلز پروسٹیٹ اور پینس کے معاملات جس میں آپ کو سرجری کی ضرورت ہو ان کی جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ساری یورولوجسٹ ڈیل کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو گردے میں پتری ہے یا پھر یوریٹر میں پتری ہے یا پھر آپ کے مسانے میں پتری ہے تب آپ نے یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی سیکشل پرابلم ہے جس میں پری میچور ایجیکولیشن آ جاتا ہے یا اریکٹائل ڈسفنکشن آ جاتا ہے تب بھی آپ یورولوجسٹ سے رجوع کریں مزید اگر آپ کو بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہے جو کہ عام طور پر 50 یا 60 یئرز ابب میلز میں کومنلی بیماری ایک پائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی زیادہ تر لوگوں کو یورولوجسٹ سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا دوائیوں کے علاوہ جو علاج ہے وہ زیادہ تر سرجریہی سے ہی ہوتا ہے اور اگر آپ کے نیفرولوجسٹ نے آپ کو ڈالیسس پہ ڈال دیا ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے پسٹولا بنوانا ہے تو تب بھی آپ نے یورولوجسٹ سے رجوع کرنا ہے مزید اگر آپ کو گردے کا ٹرانسپلانٹ کا بتا دیا گیا ہے تاکہ آپ ڈالیسس سے بچ جائیں تب بھی اس چیز کو بھی یورولوجسٹ ہی ڈیل کرتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ اگر آپ کو گردے کا مسئلہ ہے تو آپ نے نیفرولوجسٹ کو چیک کروانا ہے یا یورولوجسٹ کو مزید اگر آپ تبی کے پلیٹ فارم سے یورولوجسٹ یا نیفرولوجسٹ کی اپوائنٹمنٹ بھی بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں موسیقی